میری شادی ہوئے تین سال ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگ کے بیچ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہزبن کو تھوڑا بھی من نہیں کرتا کہ وہ سیکس کرے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب زبرتستی کر رہی ہوں میں ان کے ساتھ اور ایک بار میں نے دیکھا بھی تھا کہ ان کا پینس زیادہ اوپن نہیں ہوتا اور ان کو پین بھی ہوتا ہے لیکن وہ بتانا بھی نہیں کچھ چاہتے بس بولتے ہیں کہ گارڈ چاہے گا تو بچہ ہو جائے گا میم اب آپ ہی بتائیے کہ بینا پلیجر کا بچہ میں کیسے کروں گی اور میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی پلیز کچھ سولیوشن دیجئے بھائی صاحب یہ آپ نے بلکل سچ کہا کہ بھگوان کی مرضی کے بینا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک پروسس کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ وہ پروسس نہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بھگوان بھی آپ کی مدد نہ ہی کر پائیں بھگو سیریسلی سپیکگن آپ کے قویسن کے جواب میں ایک چلی یہ بہت کامن ایشو ہے آت میوں کے لیے ایریکٹیل پروبلمز پینس میں درد فورسکن میں ایشوز لیکن لیکن انفرچنیٹلی ایک تو ہم نے اس سبجک کو اتنا ٹبو بنا رکھا ہے کہ لوگ اس پر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں بھگو ایوہ ایوہوں نے اس سبجک کو اپنی مردانگی سے جوڑ دیا ہے so that conversations have become even more problematic for example اگر کسی عورت کو اس طرح کی problem ہو وہ جا کے اپنی فرین سے بات کرے گی کوئی اس کو دو سجیسٹن دے گا کوئی تھوڑی ایڈوائز دے گا غلط سہی جو بھی لیکن بات تو ہوگی بات آدمی اگر جا کر اپنے دوستوں سے یہی بات کہے تو الٹا وہ اس کا بزاگ اڑائیں گے آپ نے اپنے question میں لکھا ہے کہ کچھ solution دیجئے کیونکہ یہ بات آپ اور کسی سے جا کر کہہ نہیں سکتے لیکن اس problem کا solution یہی ہے کہ آپ کو کسی سے بات کرنی ہوگی چاہے کوئی doctor چاہے کوئی family member جو آپ کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کے husband کو علاج دوائی یا therapy کی ضرورت ہے تو تب ہی ان کو یہ مل سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی ایک کسی سے جا کر بات کرے sexual health میں problems کسی کو بھی آ سکتی ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور silence سے ان کا حل نہیں ہو سکتا